اور لانڈو کیا حال چالتے ہو اس سے پہلے کا ویڈیو کی لنک ڈسکریپسن میں ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھایا تو دیکھ سکتے ہو تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں تو اپسوٹ کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں سب سے پہلے اکیڈوی کے پرنسپل بتایا جاتا ہے جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بار ہم ریفائننگ ٹاور میں پولٹ ہارٹ فلیم کو نہیں بھریں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم دو سے تین سال میں سینٹر فلیم سے باپس نہیں آسکتے کیونکہ میں اس بار جانتا ہوں کہ تمہیں سینٹر فلیم سے باپس آنے میں اور بھی زیادہ سمیں لگے گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اور اسی سمیں اکیڈوی کے پرنسپل اپنی اسٹوری سے گونٹی میں سے یہ کانچ کی بوتل نکالتے ہیں اور پھر اس بوتل کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری انر اکیڈوی کے دوارہ بنائی گئی ہے اس میں تمہیں کچھ نہیں کرنا صرف اپنی پولار ہارٹ کے صرف ایک بیچ کو رکھنا ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ اس سے تمہاری کچھ سکتیاں کم ہو سکتی ہیں لیکن کچھ دنوں کی ٹریننگ کے بعد تمہاری سکتیاں بیسک بیسک ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد تمہیں کبھی بھی انر اکیڈوی کے ٹریننگ ٹاور میں پولار ہارٹ فلیم کو بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک کچھ کی بوتل ہے نا اس سے ہی لگاتار پولار ہارٹ فلیم نکلتی رہی گی اب ہمارا جانوین سے تھوڑی بہت بات کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کچھ کے پورٹ کو لے کر اپنی سٹوری جنگوٹھی میں ڈال دیتا ہے اب یہاں پر اس ہول میں آدھے گھنٹے تک ہنسی بجاگ چلتا رہتا ہے لیکن تب ہی آدھے گھنٹے بعد اس ہول کا دروازہ تیجی سے کھلتا ہے اور اس میں سے مطلب کی بہرچہ ہمارے جان کا بھائی اندر آتا ہے اور پھر وہ وہاں پر کہتا ہے کہ اس حرامی دھوکی باج نے اولڈ گراؤنڈ گوشٹ بوت کو بھار نکلنے کو آمنترت کیا ہے اور جیسی یہاں پر ایکیڈمی کے پرنسپل اور یہ بانکی کے سب لوگ اس بوت کا نام سنتے ہیں تو یہاں پر انہیں سبھی کے ہاں ہواں بدل جاتے ہیں اور سبھی کے سبھی یہاں پر بات کرنے لگتے ہیں کہ وہ بوت بہت ہی جاندہ پاور پھول ہے یہاں تک کہ اس کے ہم نے چار بھڈوں کو مال ڈالا ہے اور جیسی وہ بوت یہ والی بات سنے گا تو وہ بہت ہی جاندہ کرودت ہو جائے گا اور تو اور وہ اپنا سارا گصہ ہماری اس انہار ایکیڈمی پر نکالے گا اب یہاں پر ایکیڈمی کے پرنسپل کہتے ہیں کہ ہم سب کو ساید اتنی چندہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ میں اس بوت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ ایکیڈمی پر حملہ کرنے سے پہلے دس بار سوچے گا کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر ایکیڈمی کے سب سے بڑے پرنسپل مطلب کی اونر پرنسپل اتنے میں آگایا پھر انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ اس بوت نے ایکیڈمی پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اسے گھر میں غسکرمان ڈالیں گے اس لیے وہ سائد ہی ہم پر آکرمن کرنے کے لیے آئے گا لیکن پھر بھی ہمیں سابدانی رکھنی چاہیے اتنے میں ایکیڈمی کے پرنسپل ہمارے لونڈے کے بھائی سے کہتے ہیں کہ تم اس بوت کے کلین میں اور بھی زیادہ جاسوسوں کو بھجاؤ اور اس کی ایک ایک ہرکر پر بسیس دیان رکھو یقیناً وہ یہاں پر آئے گا تو میں اسے بتاؤں گا کہ اینر ایکیڈمی پر حملہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور جیسے یہ بات کہہ کر پرنسپل نے ہمارے جان کی اور دیکھی تو جان بھی وہاں پر مسکرانے لگتا ہے اور وہ لیٹر پیری ڈونکٹر کی اور دیکھنے لگتا ہے اور وہیں لیٹر پیری ڈونکٹر بھی سمجھ جاتی ہے اور وہاں پر مسکرانے رکھتی ہے اور یہاں پر یقیناً وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سریر پراکرتی کی دوارہ بنائے گیا ہے اور پراکرتی کے علاوہ اسے نشٹ کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا اب اتنے میں ایکیڈمی کے پرنسپل پر بولتے ہیں کہ یقیناً وہ بھوت بہت ہی جاندہ پاورپل ہے اس کی طاقت بن ڈاو جون کے سکس یا پر سیون اسٹار کے قریب ہوگی اور بھائی یہاں پر یا سوچ کر ہمارے جان بھی سوچنے لگتا ہے کہ ان سبھی برسوں میں ایک بھوت بہت ہی جاندہ پاورپل ہونے والا ہے اس نے اس سے پہلے اتنے پاورپل آدمی کا سامنا کبھی نہیں کیا اب یہاں پر ان کی بھی تھوڑی بہت اور بات ہوتی ہے اور سبھی اپنے اپنے کام میں نکل جاتی ہیں اور بھائی دوسری اور اکیڈمی کی سرکشہ بھی بہت جاندہ بڑا دی جاتی ہے اور تو اور کئی اکیڈمی کی سٹوڈنٹ ان باتوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ اکیڈمی پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے علاقی وہ اکیڈمی کی بجرکوں سے پوچھنا تو چاہتے تھے لیکن بھائی ان کی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اکیڈمی کی بجرکوں سے پوچھ سکیں اور بھائی دوسری اور بلیک کونر کے بہت سے بڑی سمجھ جاتے ہیں مطلب کی بجرکوں سے سمجھ جاتے ہیں آدمی سمجھ جاتے ہیں کہ بلیک کونر ریجن میں ایک بہت ہی مہانی عدد ہونے والا ہے دو پرانے گھٹوں کے بیچ اور تو اور وہ یہاں پر یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر اکیڈمی کا وہ سب سے بڑا پرینسپل مطلب کی وہ ریس مائی ٹیچر اگر اکیڈمی میں ہوتا تو ڈیمن پلیم بیلی کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ اکیڈمی کے پاس جانے کی بھی ہمت کرتی لیکن وہ اکیڈمی کے سب سے بڑا پرینسپل بہت سالوں سے مسنگ ہے اور تو اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ جندہ ہے یا پھر مٹ چکا ہے اور بھائی ایک طرح بلیک کونر میں ہنگاوہ مچا گیا تھا تو بھائی دوسری اور ہمارا جان ان اکیڈمی کے اندروں نے حصے میں گھوم پھر رہا تھا اور بھائی وہ سوچ بھی رہا تھا کہ اتنے برسوں میں پہلا آدمی ہے جو کہ اتنا زیادہ پاور پھول ہے لیکن ہمارا جان یہاں پر سوچتا ہے کہ اگر اس بڑڈے کا سامنے مجھے کرنا پڑا تو تو یہاں پر جان ہمارا سوچنے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر وہ بڑڈہ میرے سامنے آیا تو میں اس پر تین ہیولی پلیم کا اینگری بڑڈہ لوٹس چھوڑ دوں گا یقین ان اسے وہ مار تو نہیں پائے گا لیکن اسے وہ پوری طرح سے جکمی ضرور کر دے گا اب اسی بیچ میں ہمارا جان پین گیٹ میں بھی جاتا ہے وہاں پر کہیں سٹوڈینٹوں کو وہ گولی بنانا بھی سکاتا ہے اور تو اور دب اسٹوڈینٹ ہمارے جان کو ایسے گولی بناتے ہوئی دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں جان کی جگہ اور بھی جان بڑھ جاتی ہے لیکن انہی دنوں میں اسی بیچ ہمارے جان کو محسوس بھی ہونے لگتا ہے کہ اس کا رنگ بڑھنے والا ہے وہ بہت جلد ڈاؤ ہونگ کے پھائپ اسٹار پر پہنچنے والا ہے مطلب کہ ہمارے آئی سیمپرر کے پھائپ اسٹار کے لیبل پر اور بھائی دوسری اور ہمارے جان کو اکیڈمی کے پرینسپل نے ٹریننگ ٹاور میں پولار ہار پھلیم کو بڑھنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جان کی ید میں کوئی ضرورت پڑ جائے اور بھائی ایسا سب کو چلی رہا ہوتا ہے لیکن ایک دن ہمارے جان کی پین گروپ کی اور سے ہمارے جان کو آمنت رت کیا جاتا ہے کہ وہ اکھاڑے کی میدان میں مطلب کی کومپٹیشن کی لڑائی کے میدان میں جج بننے کا مطلب کی جج بنے تو ہمارے جان میں منع نہیں کرتا اور وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پین گیٹ کے لڑائی کا میدان تھا اور وہاں پر ہمارے جان کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور ساتھ میں بگل میں کوئی جنگل بھی بیٹھ جاتی ہے اب یہاں پر لڑائی کے میدان میں دو سٹوڈنٹوں کے پیچھ لڑائی چلتی ہے اور وہاں جب ایک سٹوڈنٹ جیت جاتا ہے تو ہمارا جان کھڑا ہوتا ہے اور اس سٹوڈنٹ کو کچھ بتانے والا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک دسامت دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر بہت ہی جاندہ پاورپل سکتی ہیں محسوس ہونے لگتی ہیں اور وہاں ان سکتیوں کو دیکھ کر ہمارے جان کے دل میں ڈر محسوس ہونے لگتا ہے اور پھر وہ پویزنگل سے کہتا ہے کہ وہ لوگ آ گئے ہیں اور جیسی لٹر پیری ڈنکٹر بھی ان سکتیوں کو محسوس کرتی ہے تو اس کا چہرے کا رنگ بھی بڑھ جاتا ہے اور وہاں پر ایک جور کی آواز آتی ہے بڑا اوم اور وہاں پر ایک آدمی پرگٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے انر اکیڈمی کے چھوٹے ساتھیوں کیا آپ لوگوں کو میرا سواگت نہیں کرنا چاہئے کہ کیا آپ لوگوں کو مانگ ٹیان چی نے یہی سکھایا ہے اور جب ہمارا جان ایسی آواز کو گونجتے ہوئی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں سکڑ جاتی ہیں اور طور وہ وہاں پر محسوس بھی کرنے لگتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی اتنی پاورپل سکتیوں کو محسوس نہیں کیا یہاں تک کہ اس کی آچار کی سکتیوں کو بھی اتنی مہتران میں محسوس نہیں کیا اور یہ سوچ کر ہمارا جان اپنی مٹھی کو مار لیتا ہے اور پھر کیا اسی کی ساتھ اے اپیسوٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہاں اس میں بھی دو اپیسوٹوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے نئی آپ سوچوں کی بھائی اتنا چھوٹا ویڈیو کیوں بنایا ہے اب کوئی نئی اگلی بار ایک ایک بات کو ڈیٹیلز میں ایکسپلین کروں گا تاںکہ آپ کو تاںکہ آپ کو لانگ ویڈیو دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو ہم تب تک لیٹکر اینڈ بھائی